بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن منچورین کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کر رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھر کلو چھکن لیے میں نے اس کو بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کروا لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر چاہیے 1 ٹیبل سپون وائٹ پیپر چاہیے 1 ٹیبل سپون سویا سوس ہے 1 ٹیبل سپون سرکا ہے 1 ٹیبل سپون ہی چلی سوس ہے اب ہم اس کو مرینایٹ کر لیتے ہیں یہ آدھر کلیسن کا پیس پیس لیا ہے میں نے مرینایٹشن کے لیے تو اس کے اندر بھی آدھر کلیسن کا پیس پیس ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون سرکا ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی سویا سوس 1 تیبل سپور میں نے دالی اس کے اندر وائٹ پیپر 1 تیبل سپور میں نے دالی اس کے اندر وائٹ پیپر اور اس کو اچھے سا مرین ایٹ کر لیں گے اب میں اس کے اندر نمک ایٹ کروں گی 1 تی سپون میرین ایٹ ہوں گیا اس کو دس سے پندر منٹر کریں گے اب اگر چاہئیں سبز stripeяют شملہ مرچ ایٹ پیپر کری جب Replik چلی سوس ہے سویا سوس اور سرکا اور وہ ہی وائٹ پیپر اور پلیک پیپر چاہیے ہوگی ہمیں اور یہ کون فلور ہے اس کی سوس بنانے کے لیے گاڑا کرنے کے لیے یہ میں نے 3 ٹی بل سپون لیے سویا کون فلور اور اب ہم اس کے اندر الگ سے کون فلور ڈالیں گے ادھا ڈالیں گے اور ان کے اندر میدہ ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کو فلور کر لیتے ہیں چکن کو اس میں میں ایل میں ڈالا ہے کون فلور اور میدہ کیونکہ یہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو ایل میں ڈالیں گے تاکہ یہ پانی نہ چھوڑے اور صحیح رہے تو ہم اس کو بھلکیا آج پر فرائے کریں گے میرے وہ نکال نہیں ہے وہ فرائی ہو چکی ہے بلکل اور اب ہم دوسری بھی ڈال لیں گے چکن اس کے اندر اور اب ہم ایک بڑے برطن میں آئل لیں گے اور اس کے اندر کرش کیا ہوا لیسن ڈال دیں گے اس کو سوتے کرنا ہے زیادہ جلانا نہیں ہے ہم نے بس اس طرح سے ہم نے اس کا کلر چینگ نہیں کرنا ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دینے اب ہم اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے پتو والی پیاس کا وائٹ پارٹ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اب بڑی پیاس ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ایک سب کو ہلکہ ہلکہ پھرائی کرنا ہے زیادہ پھرائی نہیں کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر اب شملا مرچ بھی ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہلکہ سا پھرائی کرنا ہے اب ہم اس کے اندر نمک کریں گے 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون بلیک پیپر ڈالیں گے 1 ٹی سپون وائٹ پیپر ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس کے اندر سرکر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی سویا سوس ڈال دیں گے چھری سوس ڈال دیں گے اب ہم 1 ٹی سپون اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیچپ اور پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا دو کپ میں اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر کیچپ ڈال کر دیں گے کیچپ کی ایک پوری پیالی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم الگ ایک پیالی کے اندر 3 ٹی سپون میں نے کون فلوڈ لیا ہے اور اس کو میں نے گھول لوں گے پانی میں اچھی طرح سے پیسٹ پنا لیں گے ہم اس کا ایک اور پھر ہم نے جو اس کے اندر پانی ڈ کیا تھا وہ گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑی ٹھیک ہو جائے منچورین دیکھیں جی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے یہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ مکس ہو گیا اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے وائٹ تیل ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھا اس کا لک آتا ہے اور پتوالی پیاس ڈال دیں گے ہم اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ بلکل ریڈی ہے دیکھیں جی بن چکی ہے ہماری ریسیپی بلکل مزیدار سی بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے اس کی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ان کو چابلوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے ایک پرائیڈ رائز کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا پھر چکن پرائیڈ رائز کے ساتھ تو آپ اس کو چکن پرائیڈ رائز یا سادھے چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ اسے ایک پرائیڈ رائز کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھے لگیں گے ایک پرائیڈ رائز کے ساتھ اگر آپ کے پاس سادے چاول ہوتا آپ اس کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ